یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہم باتچیت کا حصہ بنائیں گے محمد رزوان بھائی کے ساتھ سب سے پہلے ایک مختصر سا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں پرمینسٹر نیندرہ مودی نے دیوالی کس طرح منائی اور دیوالی کے موقع پر کشمیر میں انہوں نے بھارتی افواج سے کیا کہا قوم سے کیا کہا دیکھئے اس مختصر ویڈیو کلپ کو موسیقی 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 سیمامرتک شیطر تو کئی ہوتے ہیں موسیقی 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 کیونکہ ہندوستان کو چاہیے یودھ کی بات ہو انسرجنسی کی بات ہو انفیلٹریشن کی بات ہو اس کچھتر کو ہر بار جوجنا بھی پڑا ہے اور ہر بات جیتتے بھی رہے یہ سیما کا وہ کچھتر ہے جس نے کبھی پراجے نہیں دیکھا یعنی یہ چھتر وہ ہے ویجائی تو ہے یہ اجیبی جی رزوان بھائی آپ نے پرائم انسٹر نیندرہ موڈی کا ویڈیو کلپ دیکھا وہ کس طرح انہوں نے دیوالی منائی کشمیر میں یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم بات ہے کہ اس پار دیوالی وہ کشمیر میں مناتے ہیں آپ کے لیے کیا میسج ہے بطور جنرلس یا دنیا کے لیے کیا میسج ہے اس میں طائر بھائی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا اس سے پہلے کہ میں پرائم انسٹر موڈی کے میسج کی بات کروں میں ایک میسج دینا چاہوں گا جو ہمارے آردینس ہیں ہمارے فرینڈس ہیں ہمارے پرائم انسٹر موڈی نے یہ ایک دن پہلے میرا خیال ہے اگر مجھے ٹھیک یاد پڑھا تو انڈیا کا انفنٹری ڈے بھی ہے اور دیوالی بھی ہے اور جمہو اور کشمیر اس وقت سینٹر آف دو نیوز بنا ہوا ہے انڈیا میں بھی اور اکراؤس در بولڈ تو پرائم نسٹر مہدی نے یہ آبیسلی ہی ٹک اس اپرچنیٹی کہ کشمیر جائیں اپنے جو ہیں ملٹری کے ساتھ فردن سپینٹ کریں دیوالی کا اور اس سے ایک کلیر میسج سینڈ آؤٹ کریں اپنے لوگوں کے لیے بھی اور باہر بھی کہ کشمیر میں اب جو چیزیں ہیں وہ شاید اس طرح ٹرموائل والی یا وہ چیزیں نہیں ہیں اب یہ نارمل ہو گیا ہے ایون آگسٹ فیفت کے بعد جو ہم نارمیلیسی اور ایز آؤٹ دیکھ رہے تھے وہ شاید آج کلمینیشن کی ہے کیونکہ پرائم نسٹر لیول پہ جب کوئی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی سرمنی میں کسی فنکشن میں جانے کا ڈیسیئن تو وہ بڑا ایک میننگ فل چیز ہوتی ہے وہ ایک میسج ہوتا ہے ایسے آپ کا سٹاف آپ کو نہیں سیجسٹ کرتا کہ آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں تو انہوں نے دیوالی ملٹری کے ساتھ بھی بنائی اور اس کے ساتھ دنیا کو ایک بڑا واضح میسج دیا کہ کشمیر is a normal returning to normal thing آپ نے کہا کہ کشمیر is returning to normal thing اس میں ایک اور جو میسج تو انہوں نے دیا میں observe کر رہا تھا شاید آپ بھی observe کر رہے ہوں چونکہ اگرچہ ہم کینیڈین ہیں مگر پاکستانی background کے بھی ہیں تو جس طرح کی body language پرائم منسٹر کی آرمی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جس طرح وہ تیارے سے اترتے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے آرمی ان کی باس ہو اور نہ ہی آرمی کوئی ایسا جیسٹر دیتی ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے دوسرا پرائم منسٹر موڈی کے حوالے سے politically کوئی ان سے agree or disagree کر سکتا ہے اور یہ ایک democratic process کا حصہ ہوتا ہے مگر مجھے جو ان کی body language ہے یا جو بات چیت کرنے کا ایک style ہے articulate ہوتے ہیں میں پاکستان کے سیاستدانوں پاکستان کے جو آرمی حکمران رہی ہیں direct یا انٹریکٹ ان کی بات چیت کی صلاحیت کو میں اکثر موڈی صاحب کے ساتھ لا شہری طور پر compare کرتا ہوں nobody is closer to it نہیں پرائم منسٹر موڈی ڈیفرنٹ پولیٹیشن ہے پرائم منسٹر موڈی بلکل ڈیفرنٹ انڈیا کے context میں بھی دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کہ جو کانگریس کے پولیٹیشن ہیں انڈیا کے ایک بڑی عوام نے ایلیٹ کیا ہوتا ہے پوپلر دینیسٹی ہے وہ رہی بھی ہے but I'm nothing I'm not going to take anything away from them they are as respected politician as anybody else لیکن ان میں تھوڑا سا ہی که elite touch ہے جو که تھوڑا سا نظر آتا ہے مجھے نہیں پتا I don't know I'm talking as an outsider لیکن prime minister modi is a people's prime minister he looks like he talks like a people's prime minister وہ جو بات کرتے ہیں جس طرح اور جو down to earth ان کا attitude ہوتا ہے وہ اس جو انڈیا کے ہم leaders دیکھتے رہے ہیں مطلب دوسری طرح کے بھی آئے ہیں مطلب گاندھی ڈانیسٹی کے علاوہ اور بھی prime minister آئے ہیں جو بہت ہی down to earth جیسے واجپائی صاحب تھے واجپائی تھے ایون نرسیمہ راو تھے لال بہدر شاستری تھے مراجی ڈیسائیت تھے long list ہے ٹھیک ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے زمین سے جڑے ہوئے ہیں